ہی دوستو میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواغت کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ ایک اور سکولرشپ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو جس سکولرشپ کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں وہ گورمنٹ آف انڈیے کے دوارہ ہی دیا جارہا ہے اس سکولرشپ کا نام ہے سینٹرل سیکٹر سکیم آف سکولرشپ فور کالج اینڈ یونیورسیٹ سٹوڈنٹ آگے ہم دیکھیں گے الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے اور کتنے سکولرشپ آپ کو ملیں گے تو پہلے ہم بات کرنے والا ہوں کتنوں لوگوں کو یہ سکولرشپ ملنے والا ہے تو 82,000 سٹوڈنٹ کو یہ سکولرشپ ملنے والا ہے اب ہم بات کرنے والا ہے کون کون سو سٹوڈنٹ اس کے لیے الیجیبیل ہے تو اگر آپ سائنس، کومرس یا ہیومینیٹیز کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو یہ سکولرشپ مل سکتا ہے یعنی آپ MBBS میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا پھر آپ انجینیرنگ کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں الیجیبیلیٹی کی اگر آپ کا 12 سٹوڈنٹ میں 80% سے اوپر مارکس ہے تو آپ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے اینوال سیلیری کے بارے میں ہیں اگر آپ کے فیملی کے اینوال سیلیری یعنی پر ایئر آپ کے فیملی 8 لاکھ سے کم انکم کماتی ہے تو ہی آپ اس سکولرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو تو یہ جو دو مین کریٹیریہ تھی پہلا کہ جو آپ کا 12 سٹوڈنٹ میں 80% سے اوپر مارکس ہو اور دوسرا جو آپ کے فیملی کی انکم جو ہے 8 لاکھ سے نیچے ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو آپ کو اس کا ڈیٹیل انفرمیشن سکولرشپ.gov.in میں جا کر آپ کو مل جائے گا آپ وہاں پر اس کا پورا انفرمیشن لے سکتے ہیں تو چلیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو کتا ایمون ملے گا اگر آپ MBBS کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو فورس 3 year 10,000 روپیہ مل جائے گا اور باقی کے دو سال آپ کو 20,000 روپیہ ملے گا یعنی ٹوٹل آپ کو 70,000 روپیہ سکولرشپ کے روپے ملے گا آپ کا ریجیشن آپ کو آن لائن ہی کرانا ہوگا اور ہر سال آپ کو سکولرشپ کا رینیول بھی کرانا پڑے گا تو یہ جو ساری ڈیٹیل ہیں آپ کو آپ کے ویب سائٹ میں مل جائے گا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے scholarship.job.in میں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں نیچے کمنٹ کر بتا سکتے ہیں ساتھی یہ ویڈیو آپ اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ وہ بھی اپ ڈیٹ رہے ایسے اور بھی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل ایکن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے دھنیواد